بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور رب کریم کے اطاہن والی نعمت سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے میں گیا تھا دراور فورٹ میں نے کچھ یادیں کیپٹر کی ہے تو آپ دیکھیں امید ہے آپ اس کو پسند فرمائیں گے تو اس ویڈیو کا اس ویلوگ کا آغاز کہتے ہیں کہ اچھی بات سے وہ اچھی بات یہ ہے شخصیت میں آجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ ہے علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے جو بالکل اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کو تکبر پسند نہیں ہے اللہ تعالی کو آجزی پسند ہے تو آجز بندے بن جائیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اب یہ جو قلعہ ہے نا ہم اس کے مین گیڑے میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گئے جاتے ہوئے یہ پہنچ گیا ہے یہ قریبی ہے ہمارے ہاں ہم پہنچ گئے ہیں یہ اس کے مین گیڑے میں تو وہ بھی آگے مزارے دکھاتے ہیں شور بھی بہت آ رہا ہوگا یہاں پہ ایک عباسی مسجد بنائی گئی ہے یہ اسی کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے مٹی سا اس کی اصل بھی مسجد موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح ایک مٹی کا اونٹ بھی بنایا گیا ہے اور یہ ایک جل پری بھی بنائی گئی ہے یہ ایک بنانے والے کا شاہکار ہے کہ اس نے بنائے اپنے ہاتھوں سے اور جس نے یہ مسجد بنائی ہے بہت ہی کمال بنائی ہے یقین مانے کے دل خوش ہو جاتا ہے ایسی چیز کو دیکھ کے اب دیکھ رہے ہیں پیچھے کیا منظر نظر آ رہا ہے یا کمال ہے انجوائے کیجئے آپ اب دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ آیا ہوئے ہیں یہ ہے مین گیرڈ بہت سارا راش پی لگا ہوئے ہیں ایک مسجد دکھائی ہے نا مجھے سے بٹی کا موڈل بنایا ہے تو اس کی ارجینل بھی ایک مسجد بنی ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن یہ کسی کی محنت تھی اب اس قلعے کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں یہ باولپور سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے دراور قلعہ سب سے پہلے ناویں صدی اسوی میں سلنکی قبیلے کے ایک ہندو راجبود حکمران رائے ججہ سلنکی نے تعمیر کیا تھا جس نے جیسل میر اور باولپور کے بادشاہ راول دیوراج بھاٹی کو خراج تحسین پیش کیا تھا یہ قلعہ شروع میں ڈیرہ راول کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں اسے ڈیرہ راول کے نام سے جانا جاتا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا موجودہ نام ڈیرہ آور کہلانے لگا اٹھارویں صدی میں اس قلعے پر باولپور کے مسلمان نوابوں نے شاہو طرح قبیلے سے قبضہ کر لیا تھا بعد میں اسے 1732 میں عباس حکمران نواب صادق محمد نے اپنی موجودہ شکل میں دوبارہ تعمیر کیا لیکن 1747 میں شکار پور میں باول خان کی مصروفیات کی وجہ سے قلعہ ان کی ہاتھ سے نکل گیا نواب مبارک خان نے 1804 میں قلعہ واپس لے لیا قلعہ کی بوسیدہ دیوار کے قریب ملبے سے ایک ہزار سال پرانے کیٹیپلٹ کے خول ملے تھے ریاست باولپور کے بارویں اور آخری حکمران نواب صادق محمد خان عباسی پنجم 1904 میں قلعہ میں پیدا ہوئے یہ تاریخی لحاظ سے اہم قلعہ سہرائے چولستان کے قلب میں ایک بہت بڑا اور متاثر کون ڈھانچہ پیش کرتا ہے یہ قلعہ تیزی سے بگڑ رہا تھا لیکن اب الحمدللہ اس پر کام شروع ہو گئی ہے یہ تھا اس قلعہ کا مختصر سے تعرف باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کا تعرف کیا ہے پہلے میں نے آپ کو بٹی کی مسجد دکھائی ہے نا ابھی اسی کی طرف جا رہے ہیں یہ جہاں سے ہم جا رہے ہیں نا یہ دیوان آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں بنیو کیا ابھی نہیں بنیو ہاں جی ہوسرے لوگ بھوٹی رہے ہیں جس مسجد میں ہم جا رہے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس کے دوسری طرف اس کا فرنٹ حصہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ اس کی جو مہراب والی سائیڈ ہے یہ وہ والی حصہ ہے بہت سارے بھائی اور سیلفیاں لینے میں ہم سکتے ہیں یہ ہے اس کا مین گیٹ پہلے نا مسجد سے باہر سے آ رہے تھے ابھی مسجد کے اندر آ گئے ہیں یہ کافی اسی اس کا سین ہے یہ پہلے دوسری سائیڈ پہ مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز ہے یہ مین گیٹ ہے بھائی یہ اس پہ آئیدل کرسی لکھی ہوئی ہے اس سائیڈ سے لے کے یہ ادھر سے اور یہ یہاں تک ہے ادھر ایک دعا بھی لکھی ہوئی ہے یہاں جب بیٹھا ہوں یہ مسجد کا مین گیٹ ہے تو لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں یہ دیکھیں بہت رشتہ لگا ہے ماشاءاللہ ویسے تو لوگ ایسے عام دنوں میں نظر نہیں آتے ہیں جبکہ میلا ٹھے لگتا ہے تو دیکھئے مسجد بڑی بڑی ہے لوگ سے بہت سارے لوگ سو رہے ہیں یہ آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے انساجد دیکھی ہوئی لیکن اس طرح کی بنی ہوئی میں اپنی زندگی میں پہلے گا جائے یہ مسجد کا فرینڈ ہے وہ پہلے بھی دکھایا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا پیچھے جا کے دکھایا ہے مطلب کہ اسے پہلے قریب کھڑا تھا ابھی تھوڑے دور آیا ہوں تو اس طرح سے کچھ نظاریں ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہو اور خوبصورت نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر تو بیسے ہی خوبصورت ہے اور اوپر سے جو بنایا گیا ہے خوبصورت ہی اس کی کمال کی ہے جس نے بنایا ہے تو کمال بنایا ہے ابھی اس کا ایک دروازہ یہ ہے جس سے ایک انٹروز میں ایک وہ ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ایک یہ ہے اس کا نہیں بتا مجھے کہ یہ کیا چیز ہے ابھی دروازے یہ دو نظر ہیں لیکن ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ہاں اس کا ایک دروازہ وہ سامنے بھی ہے تو اس کا مجھے نہیں بتا کہ اس کے اندر کیا ہے یہ تین دروازے ساڑ پہ ہیں اور تین دروازے یہ دوسری ساڑ پہ ہیں مسجد تو دیکھیں گے اب ہم جا رہے ہیں اچیو سی نظر پہ دیکھتے ہیں در کیا رہا ہے یہ لڑکا یہ دیکھتے ہیں یہ اس کا جو گیٹ ہے جہا سے ادھر گیا تھا اب وہیں سے برادہ اس کا جو گیٹ ہے ابھی نے مسجد سے باہر نکل آئے ہیں مسجد سے یہ دوسری طرف پہ کچھ کوٹل اگرہ بنے ہوئے ہیں تو ان کا یہ سین ہے جو دیکھتے ہیں کیا یہ لائٹیں لگائی ہیں مزہ آتا ہے یہاں میں بلیک سونس بالکل بھی نہیں پہنے کے آنا ہے جب آپ اسی باپس ہی گھر جائیں گے جیسے آپ پی سے مزدوری کر کے آ رہے ہیں تو آپ سے اتنا کام دیا گیا ہے کیا بتا ہے سارا مٹی کا کام تھا تو کل گھر جاتے ہوئے پتہ نہیں کیسا لگتے ہیں ابھی اپنی نظر آ رہے ہیں نہیں لیکن بہت مہلے ہو جوئے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے میں کئی دنوں سے مزدوری کر رہا ہوں یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں اور رات کے انت تین بچ کے چاریس منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اپنے لوکیشن پہ جہاں سے ہم آئے ہیں کیونکہ ہماری گاری وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے جاتے ہوئے پاپ کوئن پکڑ لو موسیقی 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 میں اپ baru انجھوں گے رہا ہے لیکن میں نے اس کی آواز کو تھوڑا میوٹ کر دیا کیونکہ وہ کپی رائٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو امید ہے کہ آپ نے میرے اس ویڈیو کو خوب انجوئے کیا ہوگا تو میں کبھی کبھار ایسی جگوں پر جاتا رہتا ہوں تو اور بھی جگوں پر جاؤں گا امید ہے میری آپ کو دوسرے والی ویڈیوز بھی پسند رہیں گی تو آپ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعوی میں یاد رکھیں فی امان اللہ